بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوبی تکہ بازار میں گوبی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا اور بہت ہی کرسپی لگتا ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چین چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں گوبی تکہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے سب سے پہلے ایک گوبی کا پھول اور اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پھولوں میں توڑ لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش بھی کر لیا ہوا ہے اور اب ہم دوسری طرف ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی پانی بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ گوبی کے پھول اور اس کو ہم اُبال آنے دیں گے گوبی کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس ون ٹی سپون نمک ہے اس سے جو گوبی ہے ساف بھی ہو جائے گی اور سوفٹ بھی ہو جائے گی اور اس کو ہم تقریباً یہاں پر بہت زیادہ نہیں پکائیں گے دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے یعنی جی یہاں پر گوبی کو ہو چکے ہیں دو سے تین منٹ یہاں پر اُبلتے ہوئے اور اب ہم اس کو چان لیتے ہیں اور تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ہم دوسری طرف ایک بول لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس کون فلور ہے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں میدہ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں سوجی ڈالیں گے سوجی ڈالنے سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ادرک کا پاوڈر اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے لہسن کا پاودر اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہے تو آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے آئیڈ کرنے کی دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی میچ کا پاودر اور ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی حلدی اور اب ہمیں اس سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہوگا یہ لے جی گوبی تکا کا ڈرائی مسالہ ریڈی ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ گوبی کے جو پھول ہیں وہ تھنڈے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں یہ ڈرائی مسالہ ڈال دیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے چھٹک دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر گوبی کو ڈرائی مسالہ سے ہم نے بہت اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہوا ہے اس سے گوبی ڈرائی بھی ہو جائے گی اور پاودر کا سارا فلیور بھی اس میں چلا جائے گا اور ہمارے پاس یہ جو مسالہ باقی کا بچہ ہے اس کو ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے اس کو بھی ہم آگے جا کے استعمال میں لے کے آئیں گے اور اب ہم اس کے لیے تھوڑا سا لیکوڈ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم 2 ٹیبل سپون ڈالیں گے کون فلور اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں سوجی ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں میدہ ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون جتنا ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے ہم اس کا ایک بیٹر تیار کر لیتے ہیں بیٹر بہت زیادہ آپ نے سخت بلکل بھی نہیں رکھنا یہ دیکھئے یہاں پر بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یلے جی اب ہم یہاں پر ایک گوبی کا پھول لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے اس لیکوڈ میں کوٹ کر لیں گے کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے یہ ڈرائی مکسچر میں اور یہ اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سارے کر لیتے ہیں اور آگے کے پراسس میں چلتے ہیں یلے جی اب ہم دوسری طرف لیں گے ایک قدد کڑا ہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں فرائے کر لیتے ہیں یہ جو گوبی جس کو ہم نے کوٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس طرح سے اس کو ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے اگر تھنڈے کوکنگ آئل میں ڈال دیں گے تو اس کی کوٹنگ اوپر سے اتر جائے گی یلے جی اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تب تک جب تک اس کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن کلر نہ آ جائے یہاں پر آپ نے چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے یلے جی یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ان کو میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے اور گوبی بھی ہماری بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اور ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ مزیدار سا گوبی تکہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ کرسپی بنا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے آپ لوگ اسے انجوائے کریں کیچپ کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ اگر آپ لوگ گوبی پسند نہیں کرتے ہیں تو اس طریقے سے بنا کے کھائیے گا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ